بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم چیپٹر نمبر سیون ایکسرسائز سیون ڈی کریں گے ایکسرسائز سیون ڈی کا پہلا قویسٹن ہے انٹرسٹ کو فائنڈ کرنا ہے انٹرسٹ کا فارمولا ہوتا ہے آئی ایکول ٹو پی آر ٹی بائی ہنڈرڈ یہاں پر آئی سٹینڈ فار انٹرسٹ انٹرسٹ کہتے ہیں سود کو انٹرسٹ اس کا مطلب ہوتا ہے سود اسلامی پوائنٹ آف یو کے مطابقی سود ہے اور اگر ہم باہر کا کلچر دیکھیں تو اس کے مطابق یہ کیا ہے بزنس اب انٹرسٹ ہوتا کیا ہے فار زیمپل ہم بینک سے ایک لاکھ رپیہ کرزہ لیتے ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں جی ہم آپ کو ایک سال کے بعد جب واپس کریں گے تو اصل اماؤنٹ کے اوپر کچھ پرسنٹ یعنی ایک لاکھ کرزہ لیا اور ایک سال کے بعد واپس کتنا کرنا ہے ایک لاکھ بیس ہزار یہ جو اوپر بیس ہزار ہے یہ اس کا کیا ہے سود اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں جی ہمیں کچھ پیسے ادار کی ضرورت ہے ہم اپنے دوست سے کسی اشتدار سے یا کسی جاننے والے سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ مدد کے لیے اتنے پیسے جو ہے وہ ادار دے دیں یہی مثال لینے کہ ہم اپنے دوست سے کہتے ہیں جی کہ ہم مجھے ایک لاکھ رپیہ ادار چاہیے ایک سال کے لیے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک سال کے لیے ایک لاکھ ادار دے دوں گا لیکن جب آپ نے مجھے ریٹرن کرنے ہیں تو اس وقت ایک لاکھ دس ہزار یا ایک لاکھ بیس ہزار ریٹرن کرنے یہ جو اوپر پیسے ہیں ایک لاکھ کے اوپر یہ کیا ہے جی انٹرسٹ تو اسلام میں اس کو منع کیا گیا ہے لیکن جو کمارا مگر بھی کلچر ہے اس میں اس کو کیا کہا جاتا ہے یہ ایک پروفیٹیبل بزنس کا جاتا ہے تو آئی انٹرسٹ پی ہمارے پاس ہے پرنسپل پرنسپل آر یہاں پر کیا ہے ریٹ آف انٹرسٹ یعنی ہم نے انٹرسٹ پے کتنا کرنا ہے اگر میں ایک لاکھ رپیہ ادار لے رہا ہوں تو اس پر اگر ٹین پرسنٹ انٹرسٹ پے کرنا ہے تو یہ جو ٹین پرسنٹ ہے یہ کیا ہوگا ریٹ آف انٹرسٹ اور اس کے بعد ٹین سٹینڈ فار ٹائم اور ٹائم یاد رکھیں کہ آپ نے ان کوسٹن میں ہمیشہ ایرز میں لینا ہے سال میں لینا ہے اگر وہ ٹائم سالوں میں نہیں ہے دنوں میں ہے مہینوں میں ہے تو آپ نے پہلے اس کو کنورڈ کرنا ہے ایرز میں تب جو آپ کہاں سائے گا وہ کیا ہوگا ٹھیک آئے گا تو ہمارے پاس فارمولا کیا ہے آئی ایکول ٹو پی آر ٹی آور ہنڈرڈ آئی سٹینڈ فار انٹرسٹ پی سٹینڈ فار پرنسپل جو اثر رکم ہوگی آئر سٹینڈ فار ریٹ آف انٹرسٹ کہ ہم نے کتنے پرسنٹ انٹرسٹ پے کرنا ہے اور ٹی سٹینڈ فار ٹائم جو ہمیشہ کس میں ہوگا ایرز میں یعنی سال میں تو قویسٹن نمبر ون دیا ہوئے فائنڈ دا سیمپل انٹرسٹ فائنڈ کیا کرنا ہے انٹرسٹ کو انٹ اماؤنٹ اور ٹوٹل اماؤنٹ جس طرح میں نے ایکزیمپل دی تھی کہ اگر میں ایک لاکھ رپیہ ادار دیتا ہوں تو اس کے اوپر بیس ہزار انٹرسٹ پڑتا ہے تو ٹوٹل اماؤنٹ کتنی بن جاتی ہے ایک لاکھ بیس ہزار تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے انٹرسٹ کو فائنڈ کرنا ہے اور اس کے بعد بتانا ہے جی کہ انٹرسٹ کے ساتھ ٹوٹل اماؤنٹ ہم نے کتنی واپس کرنی ہے تو آئی کو فائنڈ کرنا ہے اور دوسری چیز کیا ہے اے اب اے کیا ہوگا جو پرنسپل اماؤنٹ جو اصل رکم اور اس کے اوپر جو انٹرسٹ ہے ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آجے گی اماؤنٹ قیسٹر نمبر ون کا فرسٹ پار دیا ہوئے سٹیٹمنٹ دیکھیں نہیں آن روپیز سکس فیفٹی انٹرسٹ کو فائنڈ کرنا ہے فائنڈ ہم نے کیا کرنا ہے انٹرسٹ کتنے روپے کے اوپر آن روپیز سکس فیفٹی چھے سو پچاس روپے کے اوپر تو یہ ہمارے پاس پرنسپل اماؤنٹ ہے جبکہ کتنے سالوں کے لیے ٹائم دیا ہوئے ٹو ایئرز دو سال کے لیے اور ریٹ آف انٹرسٹ ہے ایٹ پرسنٹ تو آئی کو فائنڈ کرنا ہے فارمولا ہم نے پڑا ہے جی آئی ایکول ٹو پی آر ٹی آور ہنڈرٹ ساری ویلیوز ہیں ویلیوز کو پٹ کر دیں کیلکولیشن کریں ہمارے پاس انٹرسٹ آجے گا تو پی کی ویلیو سب سے پہلے پی ہمارے پاس کتنا ہے جی سکس فیفٹی ملٹیپلائی آگے ہے جی آر آر ہمارے پاس کتنا ہے ایٹ ملٹیپلائی آگے ہمارے پاس ہے جی ٹائم تو ٹائم کتنا ہے ٹو ڈیوائیڈڈ بائی ہنڈرٹ اب یہاں پر دیکھیں یہ ہے ریٹ آف انٹرسٹ ایٹ پرسنٹ تو پرسنٹ کے مطابق میں نے یہاں پر صرف کیا لکھا ایٹ یہ جو فارمولہ ہے آئی ایکول ٹو پی آر ٹی اس میں یہ جو ڈیوائیڈ ہنڈرٹ ہے وہ بیسیکلی اس پرسنٹیج کو جو ریٹ آف انٹرسٹ میں پرسنٹیج دی ہوئی ہے اس پرسنٹیج کو ختم کر کے آیا ہے تو یہاں پر اکثر بچے ایک پرسن کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ایٹ پرسنٹ ہے ہم نے یہاں پر صرف ایٹ کیوں لکھا تو ہم نے ایٹ اس لئے لکھا کیونکہ ہم نے ایٹ پرسنٹیج کو ختم کر کے ہی ہنڈرٹ سے ڈیوائیڈ کیا ہے تو یہاں پر اس فارمولے میں چونکہ ہنڈرٹ جو ہے وہ ریٹ آف انٹرسٹ پرسنٹیج ہے پرسنٹیج کو ختم کر کے ہنڈرٹ سے ڈیوائیڈ کیا ہے تو اس لیے جو بھی ریٹ آف انٹرسٹ پرسنڈیڈ میں دیا ہوگا آپ صرف و صرف اسی کی ویلیو لکھیں گے تو اس لیے یہاں پر کیا آجے گا جی ایک زیرو ایک زیرو سے کٹ گیا تو ونزا ٹو تو فائیوزا ٹین فائیو ونزا فائیو فائیو ونزا فائیو ون کیری فیفٹین فائیو تھریزا فیفٹین تو ہمارے پاس بچ گیا تھلٹین ملٹیپلائی بائی ایٹ تھلٹین کو ایٹ سے ملٹیپلائی کر دیں تو انٹرسٹ آجے گا تھلٹین ایٹزا ایٹھریزا ٹونٹی فور ٹو کیری ایٹ ونزا ایٹ اور ٹو ٹین تو ہمارے پاس انٹرسٹ کتنا آگیا پھر ون زیرو فور تو چھے سو پچاس روپے کے اوپر دو سالوں کے بعد ایٹ پرسنٹ ڈیٹ آف انٹرسٹ کے حساب سے اس کو انٹرسٹ جو پی کرنا پڑے گا وہ کتنا ہوگا ایک سو چار روپے اب اس نے آگے پوچھا ہوئے اماؤنٹ تو ٹوٹل اماؤنٹ کتنی بنجے گی تو ٹوٹل اماؤنٹ کا فارمولا ہوگا پرنسپل اماؤنٹ پلس انٹرسٹ تو پی ہمارے پاس ہے جی سیکس ففٹی پلس انٹرسٹ ہمارے پاس کتنا آگیا ون زیرو فور تو چھے سو پچاس میں ایک سو چار جمع کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ آجے گا سیون ففٹی فور اس کے بعد آگے جی سیکنڈ پارٹ ہے سیکنڈ پارٹ میں دیا ہوئے آن روپیز الیون ہنڈرٹ فار تھری ایئرز ایڈ فائف پرسنٹ تو ہمارے پاس پرنسپل اماؤنٹ ہے روپیز الیون ہنڈرٹ اور اس کے اوپر جو ٹائم ہے وہ ہے تھری ایئرز تین سال اور ریٹ آف انٹرس جو ہے وہ کتنا ہے جی فائف پرسنٹ تو آئی چونکہ ہم نے ان سارے پارٹ میں انٹرس کو ہی فائنڈ کرنا ہے تو ہمارے پاس انٹرس کا فارمولا آئی ایکول ٹو پی آر ٹی ڈیوائیڈ ہنڈرٹ تو اس میں ساری ویلیوز پوٹ کر دیں سب سے پہلے جی پی کی ویلیو تو پی ویلیو کتنی ہے ہمارے پاس الیون ہنڈرٹ ملٹی پلائی بائی آر آر ہمارے پاس ہے فائیو اور اس کے بعد ہے جی ٹائم تو وہ ہمارے پاس کتنا ہے تھری ڈیوائیڈ ہنڈرٹ دو زیرو دو زیرو سے کٹ گئے پیچھے بچ گیا فائیو تھریزہ ففٹین اور ففٹین کو ملٹی پلائی کر دینا ہے کس کے ساتھ الیون کے ساتھ تو یہ آجے گا ففٹین ملٹی پلائی بائی الیون ون فائیو زا فائیو ون ون زا ون ون فائیو زا فائیو ون ون زا ون تو یہ آگیا فائیو فائیو پلس وان سیکس اینڈ ون تو کتنا جی انٹرسٹ پی کرنا پڑے گا وان سکسٹی فائیو اس کے بعد آگے جی انٹرسٹ آگیا اب ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے اماؤنڈ کو تو اماؤنڈ کا فارمولا ہوتا ہے پرنسپل پلس انٹرسٹ تو پرنسپل اماؤنڈ یہاں پر تھی الیون ہنڈرٹ پلس انٹرسٹ کتنا آگیا ون سکسٹی فائیو دونوں کو ایڈ کر دیں تو یہ آجے گا ٹویل سکسٹی فائیو اس کے بعد ہی آگے پار نمبر تھری ہے آن روپی سیون فیفٹی فار فور یئرز ایڈ سکس اول ون بائی فور پرسنٹ اس حساب سے کتنا انٹرسٹ ہم نے پیک ہمیں پیک کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے جی پرنسپل اماؤنڈ پرنسپل اماؤنڈ ہمارے پاس کتنی ہے سیون فیفٹی سات سو پچاس رپے کے اوپر ٹائم ہے فور ایرز چار سال اور ریٹ آف انٹرسٹ ہے سکس ہول ون بائی فور پرسنٹ تو سب سے پہلے ہول کو ختم کر دیتے ہیں تو ہول ختم کرنے کے لیے ان دونوں کو ملٹیپلائی کرتے ہیں جو آنسائے یہ والی اماؤنٹ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو سکس فور جا ٹونٹی فور ٹونٹی فور میں ون ایڈ کریں گے تو ٹونٹی فائف بائی فور پرسنٹ اس کے بعد آگے لیے انٹرسٹ سارے کوسٹن میں ہم نے دو چیزیں ہی فائنڈ کرنی ہے انٹرسٹ اور اماؤنٹ تو سب سے پہلے انٹرسٹ انٹرسٹ کا فارمولہ ہوتا ہے پی آر ٹی ڈیوائیڈ ہنڈرڈ چونکہ اب ایک اماؤنٹ فریکشن میں ہے اس لئے ہم اس کو اس فارم میں لکھ دیتے ہیں تاکہ ہماری جو کیلکولیشن ہے وہ کیا ہو جے آسان ہو جے تو پی ہمارے پاس کتنا ہے جی سیون فیفٹی آر ہمارے پاس کتنا ہے ٹونٹی فائف بائی فور ٹائم ہمارے پاس کتنا ہے فور ڈیوائیڈ یہ کیا آجے گا ہنڈرڈ فور فور سے کٹ گیا پیچھے بچ گیا سیون فیفٹی ملٹیپلائ ٹونٹی فائف اب اس ڈیوائیڈ کو ادھر لکھ دیتے ہیں ایک زیرو ایک زیرو سے کٹ گیا فائف فائف ایک 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 سیونٹی فائف کو ملٹیپلائ کرنا ہے فائف پہ اور ٹو پہ کیا کر دینا ہے ڈیوائیڈ تو یہ ہمارے پاس آجے گا ادھر ملٹیپلائ کر دیتے ہیں سیونٹی فائف ملٹیپلائ سیونٹیوائیڈ 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 مائنس کیا تو کیا آگیا ون سیون کو تارہ سیونٹین بن جائے گا ٹو ایڈز سکسٹین مائنس کیا دوبارہ کیا آجے گا جی ون یہاں سے فائف کو تارہ تو ففٹین ٹو سیونز فورٹین مائنس کیا تو ون اب ون چھوٹی ماؤنٹ ہے ٹو بڑی ماؤنٹ ہے یہاں پر آجے گا پوائنٹ ٹو فائف زا ٹین تو یہ ہمارے پاس آگیا روپیز ون ایٹی سیون پوائنٹ فائف اب اماؤنٹ تو اس کا فارمولا ہوتا ہے پرینسپل پلس انٹرسٹ پرینسپل ہمارے پاس ہے سیون فیفٹی انٹرسٹ ابھی نکالا ہے ون ایٹی سیون پوائنٹ فائف ان دونوں کو اب ایڈ کر دیں سیون فیفٹی اور ون ایٹی سیون پوائنٹ فائف یہ پوائنٹ فائف ویسے کا ویسے آگیا سیون میں زیرو ایڈ کریں سیون ہی آئے گا ایٹ میں فائف ایڈ کریں گے تھلٹین ون کیری سیون ون ایٹ ایٹ اور ون نائن تو یہ ہمارے پاس آجے گا نائن تھلٹی سیون پوائنٹ فائف اس کے بعد آگیا جی نیکسٹ پار نمبر فور تو پار نمبر فور میں اس نے دیا ہوئے آن روپیز نائن سکسٹی ناؤ سو ساٹھ روپے کے اوپر یعنی پرنسپل اماؤنٹ کیا آگئی نائن سکسٹی سیون ہول ون بائی ٹو ایئرز ساڑھے سات سالوں کے لیے ایٹ فائف ہول ون بائی ٹو پرسنٹ اور ریٹ آف انٹرسٹ کتنا ہے جی ساڑھے پانچ پرسنٹ تو ہمارے پاس یہاں پر آگیا پرنسپل اماؤنٹ ایکول ٹو روپیز نائن سکسٹی اس کے بعد ریٹ آف انٹرسٹ یہ ہمارے پاس کتنا آگیا جی فائف ہول ون بائی ٹو پرسنٹ اس کے ہول کو ختم کرنا ہے ان کو ملٹیپلائ جو آنس آئے گا یہ والی ماؤنٹ اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو ٹو فائف ہول ٹین ٹین میں ون ایڈ کریں گے تو یہ آجے گا الیون بائی ٹو پرسنٹ اس کے بعد جی ٹائم ٹائم دیا ہوئے سیون ہول ون بائی ٹو پرسنٹ اس کا ہول بھی ختم کر دیں ٹو سیون آ فورٹین فورٹین میں ون ایڈ کیا تو یہ آگیا ففٹین بائی ٹو پرسنٹ اب انٹرسٹ کا فارمولا آئی ایکول ٹو پی آر ٹی ڈیوائیڈ ہنڈرڈ اب یہاں پر دوبارہ فریکشن میں ہمارے پاس دو ماؤنٹس ہیں تو کیلکولیشن آسان کرنے کے لیے ہم ڈیوائیڈ ہنڈرڈ کو اس طرح لکھ دیتے ہیں اس کے بعد ویلیس پوٹ کر دیں پی ہمارے پاس نائن سکسٹی ملٹیپلائی آر ہمارے پاس الیون بائی ٹو ملٹیپلائی ٹی ہمارے پاس فیفٹین بائی ٹو اور ڈیوائیڈ کیا ہے ہنڈرڈ نائن سکسٹی ملٹیپلائی یا کٹنگ کر دیں ٹو ون زا ٹو ٹو فور زا ایٹ ون کیلی سکسٹین ٹو ایٹ زا سکسٹین زیرو زیرو ویسے کا ویسے ٹو ون زا ٹو 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 زا فور ٹو فور زا ایٹ زیرو ویسے کا ویسے تو اوپر کیا آ گیا ٹو فورٹی ملٹیپلائی بائی الیون ملٹیپلائی بائی ففٹین اور یہ ڈیوائی ہنڈر کو اس طرح لکھ دیں ایک زیرو اس زیرو سے کٹ گیا ٹو فائی زا ٹین ٹو 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 فائف ون زا فائف فائف تھری زا ففٹین اب تھری کو الیون سے اور ٹو سکو ملٹیپلائی یعنی تھری کو الیون سے ملٹیپلائی کیا تو کتنا با نہیں گیا جی تھلٹی تھری پیچھے اب ساری مان کو کس سے ملٹیپلائی کرنا ہے ٹو ٹو تھری زا سکس ٹو تھری زا سکس ون تھری زا تھری ون تھری زا تھری یہ ہمارے پاس کتنا آگیا تھری نائن سکس تو انٹرسٹ آگیا تھری نائن ٹی سکس اس کے بعد جی ام مان کو فائنڈ کرنا ہے ہم مان کا فارمولا پرنسپل پلس انٹرسٹ پرنسپل ہمارے پاس ہے نائن سکس ٹی پلس انٹرسٹ آگیا تھری نائن ٹی سکس ان دونوں کو ایڈ کر دیں گے تھری نائن سکس ٹی پلس تھری نائن سکس ان کو ایڈ کر دیا سکس نائن میں سکس ایڈ کریں گے تو فیفٹین ون کیری نائن پلس ون ٹین ٹین میں تھری ایڈ کر دیا تو تھلٹین تو یہ ہمارے پاس آجے گا ون تھری فائف سکس اس کے بعد آگے جی پارڈ نمبر فائف تو فیفت پارڈ میں اس نے دیا ہوئے آن روپیز فائف سکسٹی فار فور ایرز ایڈ تھری ہول ون بائی ٹو پرسنٹ پانچ سو ساٹھ روپے کے اوپر چار سالوں کے لیے سارے تین پرسنٹ کے حساب سے ہم نے دو چیزیں فائنڈ کرنی ہے انٹرسٹ اینڈ اماؤنٹ تو سب سے پہلے جی ہمارے پاس گیون کیا ہے پرنسپل اماؤنٹ روپیز فائف سکسٹی اس کے بعد جی ہمارے پاس ہے ٹائم تو ٹائم اس نے کتنا دیا ہوئے فور ایرز اس کے بعد ہمارے پاس ہے ریٹ آف انٹرسٹ تو ریٹ آف انٹرسٹ دیا ہوئے تھری ہول ون بائی ٹو پرسنٹ تو سب سے پہلے جی اس پرسنٹ ایج کو ہم نے کیا کرنا ہے ختم تو کیا کرتے ہیں جی اس کو اس سے ملٹیپلائے ٹو تھری سکس جو آنس آئے گا یہ والی ماؤنٹ ایڈ کر دیتے ہیں تو سکس میں ون ایڈ کریں گے تو سیون بائی ٹو پرسنٹ فارمولا انٹرسٹ کا آئی ایکول ٹو پی آر ٹی ڈیوائی ٹھنڈرڈ پی ہمارے پاس ہے فائیو سکسٹی ملٹیپلائے آر ہمارے پاس ہے سیون بائی ٹو ملٹیپلائے ٹائم ہمارے پاس ہے فور اور ڈیوائی ہنڈرڈ ٹو ون آر ٹو 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 آر فور تو یہ ہمارے پاس آگیا فائیو سکسٹی ملٹیپلائے سیون ملٹیپلائے یہاں پر کیا بچ گیا ٹو ڈیوائی ہنڈرڈ ایک زیرو اس زیرو سے کٹ گیا ٹو ون آر ٹو ٹو فائی آر ٹین تو یہ ہمارے پاس آگیا فیفٹی سکس کو سیون سے ملٹیپلائے کر دیا فیفٹی سکس ملٹیپلائے سیون تو یہ آگیا سیون سکس زا فورٹی ٹو فور کیری سیون فائیو تھلٹی فائیو تھلٹی فائیو میں فور ایڈ کر دیں گے تو تھلٹی نائن تو یہ ہمارے پاس آگیا تھری اور نیچے ہمارے پاس کیا آگیا فائیو فیفٹی سکس اور سیون بچا اس کو ملٹیپلائے کیا تو تھری نائنٹی ٹو اور نیچے کے بچ گیا فائیو اب ان دونوں کو ڈیوائیڈ کرتے تھری نائنٹی ٹو کو ڈیوائیڈ کیا فائیو کے اوپر فائیو ایڈ زا یہ فورٹی آگیا ٹو کو ڈیوائیڈ کیا فورٹی ٹو فائیو ایڈ زا فورٹی کتنا آگیا جی ٹو زیرو لگایا تو اوپر آگیا پوائنٹ فائیو فور زا ٹوینٹی تو یہ ہمارے پاس آگیا انٹرسٹ روپیز سیونٹی ایٹ پوائنٹ فور آگے ہم نے اماؤنٹ کو فائنڈ کرنے آگیا اماؤنٹ کا فارمولا پرنسپل پلس انٹرسٹ پرنسپل ہے فائیو سکسٹی اور انٹرسٹ ہمارے پاس ہے سیونٹی ایٹ پوائنٹ فور تو فائیو سکسٹی میں سیونٹی ایٹ پوائنٹ فور کو ایٹ کرنے فائیو سکسٹی سیونٹی ایٹ پوائنٹ فور فور پوائنٹ یہ ویسے کا ویسے ہی زیرو میں ایٹ ایٹ کریں گے تو ایٹ سکس اور سیونٹ تھلٹین ون کیری فائیو پلس ون سکس تو یہ ہمارے پاس آجے گا سکس تھلٹی ایٹ پوائنٹ فور باقی جو قویسن دیا وہ انشاءاللہ کل سہی اللہ حافظ